اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل بہتی فنسی پیجن میں مستاق آتھ کے سامنے حاجر ہوں آج ایک نیا ٹوپک نیا ویڈیو لے کر میں آیا ہوں اور جو ٹوپک کے اوپر آج بات کریں گے ہم لوگ اس کو پر بات کریں گے دو تین دوستوں نے مجھے فون کیا فون کر کے مجھے پوچھا کہ بھائی یہ کپوٹر کا یہ پروبلم ہو رہا ہے اور دیکھا جائے تو ابھی دھرے دھرے کر کے گرمی بھی بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے کچھ کچھ کپوٹر کا یہ پروبلم ہو جاتا ہے بہت دن سے ویڈیو بھی میں نے بنایا نہیں یہ خبتہ تقریباً ہو گیا اس کام کے سلسلے میں میں بیجی تھا اس کے لئے ویڈیو کو ویڈیو جو ہے بنا نہیں پایا تو آپ اس کے اوپر بات کریں گے جو کپوٹر کا جو بھی انفکشن ہوں آنکھوں کا جیسا بھی ہو اس کے بارے میں آج بات کریں گے اس لئے ویڈیو کو آنکھوں سے دیکھنا ہے اس کے پمچ کریے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہیلو فرینز آج اس کو پر بات کریں گے کپوٹر کا آنکھوں کا جو ہے نہ جلا جانا انفکشن ہو جانا پانی گرنا کوئی بھی پروبلم ہو ایک دن میں انشاءاللہ وہ سہی ہو جائے گا اور اس کو استعمال کیس طرح کرنا ہے اس کو بھی آپ کو ہم بتا دیں گے آپ کے سامنے میں پکچر آئے گا دیکھیں پکچر میں کپوٹر کا جانا آگ میرا خود کا کپوٹر ہے آگ سے اس کا پانی گر رہا تھا تو میں نے اس میڈیشن کو یوز کیا اور ایک دن میں انشاءاللہ اسے ہی ہو گیا تو فرینز اس کا جو ہے قیمت زیادہ نہیں ہے تیس اوپیے کے اندر دونوں آپ کو مل جائے گیے اور یہ جو ہے میڈیگیل نشکو سٹور جو ہے اس پہ مل جائے گی تاویا خانہ جو ہے اس پہ مل جاتا ہے بھار میں اور اس کا جو نام جو ہے آپ کے سامنے میں پکچر آئے گا دیکھئے دیا ہوا ہے ایک تو ہے آئیڈروپ ہے ایک ناسور این اور دوسرا یہ سپٹرومائسین انجیکشن ہے دونوں کو آپ کو لینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دے اور مکس کرنے کے بعد دونوں آنکھوں میں دو بھن دو بھن کر کے دو دیں دو بھن ایک آنکھ میں دو بھن دوسرے آنکھ میں دے دیں اور ایک دن دیں گے انشاءاللہ دوسرا دن دیکھیں گے کہ وہ بلکل فٹ ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور جو بچ جائے گا اس کو آپ فریز کے اندر رکھ دیں جب جو نرد پر ہے اس کو استعمال کر لیجئے گا ٹھیک ہے دوستو اگر اس ویڈیو کو اگر اچھا لگے تو ایک لائک دے ریجئے گا اگر اس ویڈیو کو بتائیے گا کیسا لگ آپ کو اور شیئر کر دیجئے گا کہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو جا چکے مہچ سکے تو اگلی ویڈیو میلیتے ہیں جل سے جل انشاءاللہ دہ اسلام